ایک بار پھر سے علیسے فاطمہ نے فیروز خان کے بارے میں ایسی بات کہتی کہ جسے سن کر علیسے اور فیروز کے مدہ ایک بار پھر سے پریشان ہو گئے آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کہ کیا کہا علیسے فاطمہ نے ایک بار پھر سے لیکن ویڈیو کا باقیدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو شو بیسٹ سے آنے والی ہر نئے اپڈیٹ کا نوٹیفٹیشن بہ آسانی ملتا رہے آزین آپ تو جانتے ہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے مشہور ترین شو بیسٹ انڈسٹری کے جند ایسے قبض کے درمیان ہونے والی ڈائیوورس کی خبروں نے پورے ہی سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا اور لوگ شو بیسٹ کے بارے میں یہ باتیں کرنے لگے کہ یہاں پر نکاح کی بجائے ڈائیوورس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے بعض شو بیس قبض تو ایسے تھے کہ جن کے بارے میں یقین ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان میں بھی ڈائیوورس ہو سکتی ہے کیونکہ ان قبض میں بہت زیادہ پیار دیکھا گیا تھا ان میں سے کچھ خبریں سچ ثابت ہوئیں اور کچھ جھوڑ ثابت ہوئیں جیسا کہ سائرہ اور شہروز کی ڈائیوورس کی خبر سچ ثابت ہوئی لیکن اروار فرہان اور فریال محمود اور دانیال راہیل کے درمیان کی خبریں جھوٹ نکلیں اس کے ساتھ ہی ایک اور قبض علی سے اور فیروز کا قبض ہے جو کہ کافی عرصے سے شادی کے بعد سے ہی ایسی تصاویر شیئر کرتے رہے ہیں کہ جن کے پیار کے بارے میں لوگ رشت کرتے ہیں اور انہیں لف برس کہا جاتا رہا لیکن جب ان کی ڈائیوورس کی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلی تو لوگ بہت حیران پریشان رہ گئے ہیں علی سے فاطمہ کا پہلے بیان سامنے آیا کہ وہ ایسے مردوں پر تھوکتی بھی نہیں جو کہ ہر اس لڑکی کے ہو کر رہ جاتے ہیں جس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور اسی دوران علی سے فاطمہ اور فیروز خان نے ایک دوسرے کو انسٹاگرام اکاؤنٹ پر خان فالو کر دیا اور علی سے فاطمہ نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ دی ایکٹیویٹ کر دیا لیکن پھر کچھ عرصہ یہ افواہیں جب سوشل میڈیا پر اڑتی رہی تو کچھ عرصے بعد علی سے فاطمہ نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر لیا اور دوبارہ سے انہوں نے ایک پوسٹ کی اس پوسٹ میں علی سے فاطمہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا واضح رہے کہ علی سے فاطمہ نے اس دوران اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے سبھی پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی لیکن چند پوسٹ کے علاوہ ایک پوسٹ ایسی سنے رہی جس میں انہوں نے پیروز خان کو رشکیا ہوا تھا علی سے فاطمہ کے اوبرال انسٹاگرام اکاؤنٹ کو دیکھ کر اور ان کے لیٹسٹ بیان کو دیکھ کر لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ کپل میں سلا ہو گئی ہے اور دونوں اب ایک ساتھ کمپرومائز کر چکے ہیں لیکن اب ایک دفعہ پھر سے علی سے فاطمہ کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کو کوٹ کیا ہے انہوں نے سورہ نحل کی ایک آیت کو کوٹ کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے قیامت کے دن ہر اس چیز کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا جو کہ تم کرتے رہے ہو ناظرین علی سے فاطمہ کا ایک بار پھر سے اپنی سٹوری میں ایسی منی خیش پوسٹ شیئر کرنا اس چیز نے مدہہوں کو ایک دم سے پھر ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا اور لوگ دوبارہ سے ترہ ترہ کی چیمگویاں کرنے لگے ناظرین ذرائع کی مطابق علی سے فاطمہ اور فیروز خان میں ایک بار پھر سے اختلافات ہو گئی ہیں جن کے بنا پر علی سے فاطمہ نے ایسی پوسٹ کی ہے علی سے فاطمہ کی ایسی پوسٹ شیئر کرنے پر ان کے فین بہت ہی پریشان ہیں اور ایک بار پھر سے ان کے رشتے کے بارے میں ان کے مدہہوں کو بہت زیادہ کنسرم ہے ناظرین آپ نے علی سے فاطمہ کی اس پوسٹ کے بارے میں کیا رائے ہے اور علی سے اور فیروز کے اختلافات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ